ویلکم خوش حامدید اور السلام علیکم مائی نیم اس فاروق ویلکم خوش حامدید اور السلام علیکم سمجھنے کے لیے جو سفر ہم نے تین ستمبر کو شروع کیا تھا آج اس سلسلے کا گیاروان اور سیکنڈ لاسٹ ٹیٹوریل ہے اس کے بعد انشاءاللہ باروان اور آخری ٹیٹوریل ہوگا ٹولز کے حوالے سے اور اس کے بعد ہوگا ہمارا ایڈوانس لیول جس میں کچھ ٹیٹوریلز ہیں وہ میں نے پہلے سے ریکارڈ کر لی ہیں لیکن اس وجہ سے اپلوٹ نہیں کیے تاکہ جو بگنرز ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکیں اور اب چونکہ آپ کو ٹیٹوریلز کی کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی لہٰذا جب وہ ایڈوانس لیول کے ٹیٹوریلز ہیں وہ اپلوٹ ہوں گے تو پھر آپ ایزیلی ان کو فالو کر سکیں گے آج کے ٹیٹوریل میں ہم نے کافی سارے ٹیٹوریلز کو کور کرنا ہے اس لیے without further ado let's get started تو جو ہی ہم ٹول باکس میں آتے ہیں تو ٹیکس ٹول کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ کچھ آپ کو اس طریقے سے ایک آئی جو ہے وہ ترچہ سا نظر آئے گا یہ basically dimensions ٹول ہیں dimension کا لفظ جیسے tool wars کے لیے استعمال ہوتا ہے لمبائی چڑائی یا رکبہ جب ہم نے کسی زمین کا معلوم کرنا ہو کسی چیز کا وہ کتنی لمبی ہے کتنی چوڑی ہے تو اس کے لیے ہم انگریزی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں dimension اب اس dimension کے لیے یہاں سے اس fly out کے اندر further کچھ tools موجود ہیں تو اس کو ہم drag کر کے یہاں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہے جس کو ہم کہتے ہیں connectors آپ نے دو چیزوں کو آپس میں connect کرنا ہے رابطہ جو ہے ان کا بحال کرنا ہے تو اس fly out کو بھی یہاں سے ہم نکال کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں پہلے حصے میں ہم ان دونوں tools کے fly out جو ہیں ان کو discuss کریں گے اور اس کے بعد ہم بڑھ جائیں گے interactive tools کی طرف جن کے اندر ہوگا shadow transparency, extrude وغیرہ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے parallel dimension tool جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں سمپل سا طریقہ ہے آپ نے کسی shape کو میر کرنا ہے اس کی لمبائی چڑھائی جو ہے وہ دیکھنی ہے تو یہ سارے کے سارے جو tools ہیں یہ تقریباً ان کا operation جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے اب یہ پہلے سے میں نے کچھ shape جو ہے وہ draw کر لیتی تاکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بچ ہے اب اس کا طریقہ کار آپ نے note کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی note کے اوپر آگے left click کرنا ہے left click کر کے اپنے mouse کو hold کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہ line جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے note کے اوپر میں جاتا ہوں اس طریقے سے اور میں یہاں سے اپنے mouse سے انگلی اٹھا لوں گا اس کے بعد جب انگلی میں نے اٹھا لی تو میں نیچے آنگا تھوڑا سا اور یہاں پہ آکے میں click کر دوں گا جو ہی میں نے یہاں پہ click کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان 34.82 mm جو ہے وہ ہمیں اس کی width جو ہے وہ بتا رہا ہے اسی طریقے سے جو ہی ہم یہاں سے کوئی tool select کریں گے یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان کی property bar جو ہے آپ نے دیکھنی ہے dimension tool flyout کی property bar تقریباً same رہے گی اسی طریقے سے جو connector tool ہے ان کی property bar بھی same رہے گی تو extreme left side پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا decimal کا style اشاریے کے بعد point کے بعد جو آپ کا رقم لکھی ہوگی یا value ہوگی اس کا style کیا ہونا چاہیے اگر ہم اس کو fractional کر دیتے ہیں تو پھر یہ fraction میں ہمارے پاس موجود ہوگی یعنی 3x4 یا 3x4 جو ہے وہ اس طریقے سے نظر آئے گی اس کے بعد نیچے ہے US engineering اگر ہم اس کے اوپر click کر دیں گے تو اس dimension کی جو value لکھی ہوئی ہے اس کا style ویسے ہی ہو جائے گا جیسے US engineering کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے click کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بلکھا ہوا ہے 1.37 inch اسی طریقے سے نیچے اگر ہم آئیں گے تو US architectural جو ہے اس کو click کر دیں گے تو یہ 1x4 inches جو ہے وہ ہمیں show کرنا شروع کر دے گا تو بہت سمپل سا ہے ہم اس کو decimal میں رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے dimension precision کہ آپ نے کتنے zero جو ہیں وہ دکھانے ہیں فرض کر لیں اگر میں کر دیتا ہوں سب سے last پہ اس طریقے سے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بلکل precise انداز میں zero 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 وہ بھی ہمیں show کرنا شروع کر دیتا ہے تو control z کر کے ہم undo کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے mm dimension units یعنی mm جو ہے وہ dimension کی unit ہے آپ یہاں سے unit change کر لیتے ہیں فرض کر لیں کہ اگر 34.82 mm ہو تو اس کے inches کتنے ہوں گے میں یہاں پہ click کروں گا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1.37 inch جو ہے وہ ہمیں display کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو inches میں ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد next ہے display units اگر ہم اس کے ساتھ units جو ہیں وہ display نہ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر once click کر دیں گے تو وہ غائب ہو جائیں گی دوبارہ سے ہم اس کے اوپر click کریں گے تو unit جو ہے وہ measurement کی وہ آنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد next ہے show leading zero کہ یہاں پہ جو شروع میں zero ہے یہ show کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر میں اس کو uncheck کر دیتا ہوں تو ابھی یہ فرق نہیں پڑا لیکن فرض کریں اگر یہاں پہ ہوتا 0.37 اور اس کو میں uncheck کر دیتا تو وہ zero جو ہے وہ غائب ہو جاتا اور صرف لکھا ہوا نظر آتا 0.37 تو اس لیے اس کو ہم checkی رہنے دیتے ہیں چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے one اس کے بعد prefix اور suffix ہے جیسے اردو زبان میں سابقہ اور لاحقہ ہوتا ہے اب سابقہ یعنی جو پہلے ہوتا ہے prefix اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ یاد رکھیں کہ پی سے پہلا ہوتا ہے تو جو پی سے پہلا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کے شروع میں یا لفظ سے پہلے لگتا ہے جیسے prefix کے اپنے لفظ پر گوھر کریں تو fix کے شروع میں pre ہے اسی طرح سے pre-occupied pre-defined یا pre-requisites اس طرح کے انگریزی میں لفظ ہوتے ہیں جن کے اندر prefixes جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح سے un کے ساتھ لفظ بنتے ہیں unconscious ہے unfamiliar ہے تو uncertain ہو گیا تو اس طرح سے prefix جو ہیں وہ شروع میں لگتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم کچھ prefix دینا چاہیں اس dimension سے پہلے let's say کہ میں یہاں پہ ایک angular bracket جو ہے وہ ڈال لیتا ہوں اس طرح سے اور اس کے بعد کی بورڈ سے enter کی پریس کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ angular bracket یعنی less than a کا sign جو ہے وہ نظرانا شروع ہو جائے گا suffix جو ہے وہ لاحقہ اس کے آخر میں تو یہاں پہ اگر میں greater than کا sign دوں گا تو وہ اس value کے آخر میں نظر آجے گا enter کی پریس کروں گا تو یہ یہاں پہ ہمیں نظرانا شروع ہو جائے گا control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا اس کے بعد next جو ہے یہ بڑا بلچسپ ہے dynamic dimensioning dynamic اللفظ جہاں پہ آجے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ automatically flow کرتا ہے چیز چھوٹی بڑی ہوگی تو value جو ہے وہ بھی کم یا زیادہ ہو جائے گی automatic انداز میں for example اگر میں یہاں سے pick tool لیتا ہوں اور اس کے بعد میں select کرتا ہوں اس shape کو اور اس کو تھوڑا سا drag کرتا ہوں left side پہ اب چونکہ میں اس کی width بڑھا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھی گا کہ اس کی dimension جو ہے وہ 1.37 سے 1.82 inch پہ چلی گی ہے تو اس tool کے اندر جو dynamic precision ہے اس کا یہی فائدہ ہے control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا دوبارہ سے اس کے اوپر click کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے text position آپ نے اس text کی position جو ہے وہ کہاں پہ دینی ہے اس کے اندر different ہے text above dimension line through dimension line below dimension line اسی طرح سے center جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا force کرنا چاہتے ہیں text کو horizontal یا آپ اس کے اردگرد ایک box جو ہے وہ draw کرنا چاہتے ہیں تو باقی سارے جو ہیں وہ آپ خود try کیجئے گا میں فیلال اس کے اوپر click کرتا ہوں draw box around text کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کی measurement تھی اس کے اردگرد جو ہے وہ ایک box draw ہو گیا ہے تو control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا اس کے بعد ہمارے پاس next ہے extension line options کا یہ جو ہمارے پاس line ہے دونوں طرف arrow کے left اور right side پہ اس کا اگر ہم نے فاصلہ بڑھانا ہو یا line جو ہے وہ چھوٹی بڑی کرنی ہو تو پھر اس کو ہم یہاں سے adjust کریں گے جیسے یہ uncheck ہوگا اگر ہم اس کو check کر دیں گے یہاں پہ by default جو ہے وہ 0 pixel ہوتا ہے تو میں اگر let's ہے کہ اس 0 کو یہاں سے 20 pixel کر دیتا ہوں کی بورڈ سے enter کی پریس کروں گا تو یہ جو line ہے یہ لمبی ہو جائے گی اسی طریقے سے extension کا overhang جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے پھر یہاں سے میں check کروں گا اور اس کو میں 20 pixel کر دیتا ہوں آپ اس line پہ نظر رکھئے گا enter کی پریس کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بلکل چھوٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے big tool کر کے ہم نے اس کو deselect کیا اب آپ یہ دیکھیں یہ جو line ہے یہ بلکل چھوٹی نظر آنا شروع ہوگی ہے تو اس کو یہاں سے ہم نے دوبارہ سے select کیا اس کے بعد next ہے وہی hair line والا ہے اگر آپ نے outline دینی ہے line کو بڑھا کرنا ہے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو next option ہے آپ ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں arrow کا head ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے دے سکتے ہیں اس کے بعد next tool ہے اس کے اندر horizontal اور vertical dimension tool same اس کی طرح کا ہی اس کا operation ہے صرف یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں بھی کر سکتے ہیں left click کر کے آپ نے یہاں پہ mouse لے کے گئے mouse سے انگلی اٹھا لی اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف drag کر کے چھوڑ دیا تو اب آپ کو یہ box بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں سے فرض کریں میں نے click کیا اور draw box around text اس کو uncheck کر دیتا ہوں تو box ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے left click کیا hold کیا mouse کو drag کرتے ہوئے نیچے آئے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے mouse سے انگلی اٹھا لی right side پہ گئے اور یہاں پہ میں نے چھوڑ دیا تو وہ مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ 17.15 mm جاہو اس کی width ہے تو یہ control zی کر کے ہم نے undo کیا اس کے بعد next try یہ بڑا دلچسپ ہے angular dimension tool یہ ہمیں زاویہ بتاتا ہے angle کیتنا ہے تو یہاں سے ہم angular dimension tool کو click کرتے ہیں یہ ہمارا tool activate ہو گیا باقی سارے کے سارے یہاں پہ options وہی same رہیں گے اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا آپ نے left click کرنا ہے mouse کے ساتھ ایک دفعہ اور اس کے بعد آپ drag کر کے اوپر جائیں گے اور mouse سے انگلی اٹھا لیں گے اب اس کے بعد آپ نے mouse pad کے اوپر mouse کو اس طریقے سے گھمانا ہے اور یہاں line پہ آکے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ show کر رہا ہے edge میں click کر دوں گا یہاں پہ آکے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے ایک 90 degree کا جو زاویہ ہے وہ ہمیں بنتا وہ نظر آ رہا ہے اب ظاہری بات ہے یہ ایک rectangle ہے اور perfect rectangle ہے تو اس کے اندر 90 degree کا زاویہ چاہے وہ ہوگا تو control zی کر کے ہم نے undo کیا اسی طریقے سے یہ segment dimension tool ہے کسی ایک segment کا آپ نے dimension نکالنی ہے وہی بات جو ہم نے یہاں سے parallel dimension tool کے ساتھ کی تھی اس کے بعد یہ بڑا زبردست ہے یہ آپ کو اکثر infographics بنانے میں کام آتا ہے آپ نے فرض کر لیں چیزوں کے نام بتانے ہیں تھوڑا stylish انداز میں کہ یہ فلان چیز ہے یا اس ملک کی اتنی عبادی ہے یا اس سال میں students کا result یہ رہا تھا تو پھر ہم یہاں سے اس کو کرتے ہیں three point call out tool اب three point آپ کو یاد آیا ہوگا ہم نے کیا تھا ellipse میں بھی اور rectangle میں بھی same یہاں پہ بھی اس کا operation ہے اب یہاں سے ہم نے اس کو کلک کیا اور اس کے بعد فرض کر لیں یہاں ہم کوئی چیز جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کری ہے کہ left mouse click کریں گے اور اس کے بعد آپ drag کرتے ہوئے یہاں پہ چلے جائیں گے یا پاہر جہاں بھی آپ نے اس کا نام دینا ہے یہاں سے میں نے mouse سے انگلی اٹھا لی اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا right side پہ جا کے یہاں پہ کلک کر دیں گے تو آپ دیکھیں cursor blink کرنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں yes اس کے بعد میں یہاں ایک اور point جو ہے وہ add کرتا ہوں تو پہلے ہم جائیں گے pick tool میں اس کے بعد اس tool کو دوبارہ سے activate کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے ایک اور point جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں اور یہاں پہ click کر کے right side پہ گیا mouse سے انگلی اٹھا لی اور اس کے بعد میں یہاں پہ یا نیچے جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں no تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ فرض کر لیں parts of body بنا رہے ہیں یا کوئی بھی infographic تو آپ اس میں اس طرح کی values ہیں وہ دے سکتے ہیں تو یہ تھا جناب dimension tool fly out کے بارے میں اس کے بعد جو next ہے connector tool fly out very interesting simple اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کو آپس میں connect کرتا ہے اور یہ dynamic ہے اب کیسے وہ dynamic ہے سب سے پہلے ہے straight line connector tool جیسا کہ نام سے ظاہر ہے cd line میں یہ connect کرے گا تو جو ہی ہم اس tool کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ property bar میں بڑے simple سے اس کے options ہیں اب یہاں پہ جو ہی ہم نے اس کے اوپر click کیا تھا تو یہ کچھ nodes جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس document کے اوپر جہاں جہاں یہ nodes نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم اس کو connect کر سکتے ہیں یا ہم اپنی مرضی سے اس کو کہیں بھی connect کر سکتے ہیں یہ بڑا simple سے ہے اب فرض کر لیں میں یہاں سے اس کو جوڑنا چاہتا ہوں دل کے اس حصے سے left click کیا mouse کو hold کر کے drag کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے دل کو دل کے ساتھ ملا دیا چونکہ دل کو دل کے ساتھ راہ ہوتی ہے آج کل دل کو دل کے ساتھ motorway ہوتا ہے تو یہ ایک simple سا طریقہ تھا اب اس کے بعد میں نے pick tool لیا اب یہ line جہاں یہ draw ہوگی اگر میں نے اس line کو thick کرنا ہو تو میں یہاں سے اس کو thick بھی کر سکتا ہوں اگر میں نے اس کا کوئی arrowhead جو ہے وہ دینا ہو تو میں arrowhead جو ہے وہ بھی دے سکتا ہوں تو یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ connection میں چلی جائے گی اب اس کی جو سب سے خوبصورت beauty ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کسی دل کو یہاں سے select کرتے ہیں اور اس کے بعد let's say کہ میں اس کو move کر کے اوپر کی طرف لے جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو رابطہ ہے دل کا دل سے وہ بحال رہتا ہے اور control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا ایک دفعہ پھر ہم اس کو control z کرتے ہیں اور جناب یہاں پہ آ جاتے ہیں simple line کی طرف اسی طریقے سے کھینج کے اگر آپ اس کو right side پہ لے جائیں گے تو یہ line جو ہے وہ رابطے میں رہے گی control z کر کے undo کیا next ہے right angle اس میں نوے کا زاویہ بنے گا آپ اس کو click کریں گے اور فرض کرنے اگر آپ نے یہاں سے اس دل کے نشان کے اوپر click کیا اور left mouse click کو اس طریقے سے press کر کے hold کیا اور اس کے بعد میں drag کرتا ہوں اور drag کرنے کے بعد میں اس کو اس rectangle کے ساتھ ملا دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک right angle کے ساتھ جو ہے وہ دل اس rectangle کے ساتھ مل گی ہے اب اگر میں اس rectangle کو move کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ line جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود رہے گی control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا اس کے بعد next ہے rounded rectangle اب rounded rectangle اور right angle میں صرف roundness کا فرق ہے یہ سیدھا angle ڈالتا ہے اور یہ round کر دیتا ہے اس کے اوپر میں click کروں گا اور let's say کہ میں یہاں پہ اس دل کے نشان کے اوپر click کرتا ہوں left mouse click کے ساتھ اور hold کر لیتا ہوں hold کرنے کے بعد یہاں پہ آتا ہوں اس rectangle کے اس حصے پہ میں اس کو mouse سے انگلی اٹھا لوں گا تو یہ آپ نے دیکھا کہ round انداز میں وہ connection جو ہے وہ مجھے مل گئے ہے اب اگر فرض کر لیں ان دونوں دلوں کو میں پکڑ کے یہاں سے نیچے کی طرف drag کروں گا تو یہ line جہاں وہ اس طریقے سے ساتھ اس کے drag ہونا شروع ہو جائیں گی تو control z کر کے میں نے undo کیا اسی طریقے سے جو last option ہے وہ ہے anchor editing اب ان tools کا استعمال کہاں پہ ہوگا آپ نے فرض کر لیں flow chart بنانے ہیں کسی organization کا کوئی structure chart بنانا چاہتے ہیں کہ اوپر CEO ہو نیچے director ہوں پھر managers ہوں تو آپ اس طریقے سے بڑا خوبصورت انداز میں بنا سکتے ہیں اردو میں اگر آپ نے شجرہ لکھنا ہو فرض کر لیں تو اس کے لیے family tree کے لیے بھی آپ ان tools کا استعمال جائیں وہ بڑے زبردست انداز میں کر سکتے ہیں آخری ہے anchor editing بڑا سمپل سا tool ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جب click کریں گے تو آپ anchors کو add کر سکتے ہیں یا آپ پہلے سے بنے ہوئے anchors کو delete کر سکتے ہیں بس اس کا اس کے علاوہ اور کوئی function نہیں ہے آپ nodes کو move بھی کر سکتے ہیں وہ آپ ان tools کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو anchor editing ایک اضافی چیز ہے کہ آپ نے کر فرض کر لیں delete کرنے ہوں بہت سارے nodes جیسے یہاں پہ ہم جب click کرتے ہیں تو بہت سارے nodes ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن جب میں anchor editing کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ آکے اس line کے اوپر double click کر دوں گا تو آپ نے دکھا ایک اور node شاہ وہ بن گیا ہے اب اس کو بھی میں select کر لیتا ہوں اور یہاں سے rounded rectangle جاہاں وہ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ملانا چاہتا ہوں اس rectangle کے ساتھ یہاں پہ click کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ آکے میں اس کو drop کر دیتا ہوں تو وہ جو point میں نے لگایا تھا وہاں پہ وہ connect ہو گیا ہے تو بڑا simple سا اس کا procedure ہے اس کے بعد جناب ہم بڑھتے ہیں interactive tools کی طرف اب ایک keyboard shortcut میں استعمال کروں گا اگلے page پہ جانے کے لیے اگر میں یہاں سے کروں page down تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں اگلے page پہ چلا گیا ہوں یہاں سے ان flyouts کو ہم delete کر دیتے ہیں چونکہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں اب یہاں سے ہم جاتے ہیں جناب اس tool کے اوپر ہو اس کے اوپر left click کر کے یہاں سے اس کو بھی میں remove کر کے اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے سامنے موجود رہیں اس کو تھوڑا سا right side پہ آپ drag کریں گے اور یہ جو سات کے ساتھ tool ہیں یہ آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے بہت سمپل سے ہیں اسی دیکھ سے جب میں اگلے page پہ جاؤں گا تو page down پھر page down down کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نمبر سے نیچے جا رہے ہیں واپس آنا ہوگا تو page up جو ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ page سے پہلے آ جائیں گے لیکن اگر آپ page one پہ ہیں اور پھر آپ page up کرتے ہیں تو پھر ایک dialogue box open ہو جائے گا let's say کہ اگر میں یہاں پہ آتا ہوں پہلے page پہ اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں page up تو آپ نے دیکھا کہ یہ insert page کا ایک dialogue box open ہو جاتا ہے اب یہاں سے میں pages جویں وہ add کر سکتا ہوں before یا after اسی طریقے سے اس کا size میں یہاں سے mention کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے اگر آپ page کے بالکل last پہ چلے جائیں اس arrow کے اوپر کلک کر کے اب یہ block shadow والے میں page پہ آ گیا ہوں اور یہاں سے میں نے page down کرنا ہے اب further down میں نہیں جا سکتا تو وہ مجھے again یہ ایک insert page کا panel open کر کے دے دے گا اور مجھے کہے گا کہ آپ یہاں سے add کرنا چاہتے ہیں تو بابا آپ add کر لیں تو یہ ایک زمنہ نے ایک بات مجھے یاد آگی میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں چونکہ یہ بڑی آپ کے ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے بعد جناب ہم آ جاتے ہیں اب ہم نے page up کی طرف آنا ہے تو میں page up کر رہا ہوں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم drop shadow پہ اب drop shadow کا جو ایک function ہے بہت سمپل سا ہے آپ نے let's say کہ اس طریقے سے ایک shape جو ہے وہ draw کر دی ہے کوئی بھی shape آپ اس کے اندر کو color fill کرنا چاہتے ہیں تو آپ color جو ہے وہ بھی fill کر سکتے ہیں let's say کہ ہم نے یہاں سے یہ gray color جو ہے وہ اس کے اندر fill کر دیا اب اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ نے سورج کی روشنی کا خیال رکھنا ہے فرض کر لیں اگر آپ کی light کا source اس طرف ہے تو پھر آپ کا shadow جو ہے وہ right side پہ جائے گا اور اگر آپ کی light کا source اس طرف ہے تو پھر آپ نے اس کے shadow کو left کی طرف لے کے جانا ہے اور اگر یہ اوپر سے light آپ نے show کرنی ہے تو پھر shadow تھوڑا سا نیچے آئے گا پھر اسی طریقے سے وہ لمبا یا چھوڑا اس angle کے ساتھ ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ left click کیا drag کیا تھوڑا سا اور یہاں پہ آکے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ ایک shadow جو ہے وہ آپ کا بن گیا ہے یہ جیسے ہم نے دیکھا تھا interactive fill tour میں اسی طریقے سے handle ہے اس کو پکڑ کے آپ right side پہ لے جاتے ہیں تو shadow جو ہے وہ اس طریقے سے move کر جائے گا اگر آپ یہاں پہ آئیں property bar میں تو کچھ presets جو ہیں وہ پہلے سے بنے ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ جو ہم ہور کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا preview جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے perspective top right اور اس کو میں click کروں گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ perspective کے ساتھ top right side پہ ایک ہمیں shadow نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر میں نے perspective top left کرنا ہے تو وہ shadow جو ہے وہ اس طرف آ جائے گا اسی طریقے سے فرض کر لیں میں نے shadow کو اپنی مرضی سے کہیں اس طریقے سے بنا لیا اور میں اس preset کو بھی add کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں اس plus کے اوپر click کر دوں گا اور یہاں سے میں ایک preset جو ہے وہ بنا کے save کر سکتا ہوں اور بعد میں اس کو access بھی کر سکتا ہوں اسی طریقے سے next job وہ اس کا offset ہے کہ آپ نے کتنا offset یہاں پہ دینا ہے پھر یہاں پہ ہے drop shadow کا angle کس angle پہ آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر click کریں اور یہاں سے manually بھی آپ اس کو select کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ ہے shadow کا stretch stretch جو ہے وہ 50 default پہ ہے اگر میں اس کو right side پہ لے جاتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ وہ پھیل رہا ہے اور اگر میں اس کو left side پہ لے جاتا ہوں تو یہ سمٹنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس next ہے shadow fade اگر آپ نے اس کو fade کرنا ہو جیسے رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے fade ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ click کریں گے zero جو ہے وہ اس کی default value ہے میں اس کو تھوڑا سا right side پہ لے جاتا ہوں تو یہ fade ہو جائے گا control z کر کے اس کو undo کیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے drop shadow opacity اگر میں نے اس کی shadow کی opacity کم کرنی ہے تو پھر میں اس کے اوپر click کروں گا اگر میں right side پہ جاتا ہوں اور let's say کہ 48 میں کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اس کی opacity جو ہے وہ پہلے سے بڑ گئی ہے لیکن اگر میں اس کو بالکل extreme side پہ لے آتا ہوں تو یہ کم ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے feathering کرنا feathering بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ blur جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے کنارے نظر آئیں تو یہاں سے ہم اس کی value جائے اس کو بھی increase کر سکتے ہیں اور پھر اس کی جو شاپنس ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا blur ہو گیا ہے اسی طریقے سے next time ہمارے پاس feathering direction آپ اس کو Gaussian blur کرنا چاہتے ہیں insight کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر نظر رکھئے گا میں اگر Gaussian blur کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی direction تھوڑی سی change ہوئی ہے اگر میں اس کو کرتا ہوں middle میں تو یہ middle کے مطابق جائے وہ تھوڑا سا blur کر دے گا بہت سمپل سا اس کا operation ہے اس کے بعد feather کا edge ہے linear آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو inverse square کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو flat کرنا چاہتے ہیں جیسے flat design جو ہے وہاں کرتے ہیں اگر آپ نے فرض کر لیں اپنے shadow کا کوئی مقصود color دینا ہے تو پھر ہم اس flyout سے اس کا color جائے وہ بھی select کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا color جائے وہ change ہو گیا ہے اس کے بعد ہے blend modes اگر آپ youtube چینل پہ freelance پاکستان میں جائیں تو اس میں ایک playlist ہے جس کے اندر میں نے تمام blending modes جو photoshop پہ use ہوتے ہیں ان کو details سے discussion کی ہے تو اس کے اندر بھی تقریبا ساری چیزیں وہی ہیں دو چار چیزیں جیسے if lighter اور if darker کی condition ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا difference ہے اگر آپ نے کوئی color جو ہے وہ اس طریقے سے پیچھے دیا ہوا ہے let's say ایک یہاں سے ہم rectangle جو ہے وہ draw کرتے ہیں اس کے پیچھے اس طریقے سے اور اس کے اندر color جو ہے وہ ہم fill کر لیتے ہیں یہ magenta اور magenta کرنے کے بعد control page down کروں گا تو یہ shape جو ہے یہ اوپر آ جائے گی اور یہاں سے فرض کر لیں کہ اس کا color جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں black تو آپ یہ دیکھیں گے پیچھے وہ black color جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب یہاں سے blend mode سے فرض کر لیں میں نے کوئی blend mode change کرنا ہے let's say کہ میں اس کو color کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا فرق پڑ جاتا ہے تو blending mode کے بارے میں وہ tutorial آپ ضرور دیکھیں چونکہ وہ سارے کا سارا فلسفہ یہاں پہ بھی apply ہوگا اب یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں جناب pick tool کی مدد سے delete اب shadow کے اندر next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یہاں سے copy کرنا اس سے پہلے والے tutorial میں ہم نے discussion کی تھی interactive tools میں کہ اگر آپ نے copy کرنا ہو ایک سے دوسرے میں تو same shadow جو ہے وہ دوسری جگہ پہ paste ہو جائے گا اب اس کے بعد next ہے clear drop shadow اگر آپ نے اس کو clear کرنا ہو تو آپ easily clear بھی کر سکتے ہیں تو drop shadow جو ہے وہ اس کا اتنا ہی function ہے یہ آپ bitmap پہ دے سکتے ہیں اگر آپ نے اس text کو یہاں سے select کیا اور اس text کے اندر فرض کر لیں کہ میں drop shadow دینا چاہتا ہوں یہاں سے left click کروں گا drag کروں گا تھوڑا سا تو یہ drop shadow جو ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا اب یہاں سے اس کی values میں change کرنا چاہوں تو میں change بھی کر سکتا ہوں اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ یہ enable ہو گیا ہے clear drop shadow جو ہی میں اس کے اوپر click کروں گا تو drop shadow جو ہے وہ clear ہو جائے گا اسی طریقے سے next ہے ہمارے پاس contour tool یہ بہت سمپل سا ہے contour کا جو لفظی مطلب آپ سمجھ لیں جیسے پہاڑوں میں جو سڑک بنتی ہے وہ بالکل زگ زگ سیک لہروں کی شکل میں اس کو انگریزی زبان میں ہم contour کہتے ہیں اب contour کا استعمال جو ہے وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں basic shape میں ہم کے اور basic shape میں جانے کے بعد یہاں سے ہم select کر لیتے ہیں جی اپنا دل اور دل کو select کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے draw کر دیا اب یہاں پہ اس contour کے اوپر ہم نے click کر دیا اب contour پہ click کرنے کے بعد left click کریں گے ہم اس کے اوپر اب اس طریقے سے left most click جو ہے وہ میرا press ہے یہاں پہ آکے میں نے اس کو drop کر دیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک perfect انداز میں ہمیں ایک دوسرا دل جو ہے وہ بھی مل گیا ہے اگر ہم اس کو control z کر کے یہاں سے pick tour کو select کریں اور یہاں پہ اگر ہم اس کو control c اور control v کریں اب duplicate تو میں نے کر لیا ہے اور shift کو پکڑ کے اگر اس کا size جو ہے وہ میں چھوٹا کرتا ہوں تو یہ چھوٹا بھی ہو جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہے تو symmetry اس کے اندر نہیں آئی تو اگر آپ کو symmetry چاہیے تو پھر آپ کے لیے contour tool جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا اور اس کے بعد جناب یہاں سے اس کو دوبارہ سے select کرتے ہیں contour tool کے اوپر click کیا اور once click کر کے left mouse click کے ساتھ اس طرح سے آپ نے track کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ shape جو ہے وہ اس طرح سے change ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہاں پہ مجھے چاہیے تو یہاں سے میں اپنی انگلی اٹھا لوں گا تو اس طریقے سے contour کی direction جو ہے وہ بن جائے گی اب اسی طریقے سے جب یہ tool select ہے تو اس کی property bar کے اندر آپ کو different options نظر آئیں گے جلدی جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں preset جو ہے وہ clear ہے flow invert کرنا ہے آپ اس کو اوپر click کریں گے تو یہ invert ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے flow outward کرنا ہے تو یہ باہر کی طرف اس کا flow ہونا شروع ہو جائے گا اب اگر آپ اس کو outline کر لیں curve کر لیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت انداز میں اس کے اندر ہم color fill کر سکتے ہیں interactive color fill کر سکتے ہیں اور یہ بڑا زبردست ایک object vector object ہے وہ بن جائے گا تو control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا اس کے بعد next ہے add preset اس سے پہلے بارے tool میں discuss کر چکے ہیں یہ اس کا origin ہے کہ کہاں سے آپ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آپ لے کے آنا چاہتے ہیں یا right سے left کی طرف یا left سے right کی طرف تو یہاں سے آپ manually بھی اس کو select کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے اس کی width اور height اگر آپ نے یہاں سے manually select کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ تین فیچر جو ہیں یہ بڑے زبردست ہیں پہلے ہے to center اگر ہم اس کو click کر دیں گے تو یہ center میں چلا جائے گا اگر ہم اس کو کریں گے inside contour تو یہ inside چلا جائے گا اگر اس کو میں click کروں گا outside contour تو یہ باہر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے contour steps ابھی دو لکھا ہوا ہے تو دو دل جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اگر میں اس کو نیچے والے arrow کو click کر دوں گا one تو ایک نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں five اور keyboard سے enter کی پرس کرتا ہوں تو یہ پانچ دل جو ہیں وہ بن جائیں گے control z کر کے ہم نے undo کیا اب یہ کام ہم text کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں فرض کر لیں کہ اس text کو میں نے یہاں سے select کیا اور یہ جو اس کا contour offset ہے یہ لیٹس ہے کہ میں یہاں پہ two pixel کر لیتا ہوں اور enter کر دیتا ہوں کی بورڈ سے اب آپ نے دیکھا کہ وہ two pixel کے مطابق جائے وہ اس کے اردگیرد ایک contour جائے وہ بن گیا ہے اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں لہریں جائے وہ نظر آئیں گی اب اگر اس کی property bar پہ آپ جائیں تو اب اس کا جو stroke ہے اس کا color آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر fill color جائے اس کو میں change کرنا چاہوں تو میں fill color جائے اس کو change کر لوں گا فرض کر لیں کہ green لے کے آ جاتا ہوں تو یہ green آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد next ہے last fill color جو آپ نے last fill کیا تھا وہ یہاں پہ display ہوگا اور یہاں پہ ہے اس کی acceleration کہ آپ نے اس کو کتنی speed دینی ہے کتنا اس کے اندر نظر آنا چاہیے وہ speed کا left side پہ لے کے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ speed کم ہوگی ہے تو یہاں سے ہم اس کو default پہ ہی رہنے دیتے ہیں اور یہ lock ہے اگر آپ اس کو unlock کر دیں گے تو پھر آپ اس کو independently left یا right جو ہے وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد next وہی same copy کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ نے clear کرنا ہو تو یہاں ہم اس کے اوپر clear کر دیں گے تو یہ clear ہو جائے گا F4 کر کے ہم واپس گئے اس کے بعد next tool ہے جی ہمارے پاس blend tool بہت زبردست tool ہے اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو دو دل ہم نے بنایا تھے انہی کو استعمال کرتے ہیں ابھی اگر میں اس کو move کروں گا right side پہ تو آپ دیکھیں گے کٹھا یہ move کرتے ہیں تو میں نے control z کیا اور اپنے کی بورڈ سے میں press کر دیتا ہوں control اور k یہ کیا کرے گا یہ break apart کر دے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو independently right یا left جاہے وہ move کر سکتا ہوں اب یہ دو دل جاہے وہ میرے پاس موجود ہیں اس کو select کروں گا اور اس کا size جاہے وہ میں چھوٹا کر لیتا ہوں اس طریقے سے اور اس کے اندر ہم color fill کر لیتے ہیں جناب red اور اس کے اندر color fill کر لیتے ہیں green اور یہاں سے اس کا stroke ختم کر دیا اس کو select کر کے اس کا stroke بھی ختم کر دیا اب blend کیا کرتا ہے دو چیزوں کے دمیان آپ نے blend کرنا ہے color scheme بنانے کے لیے color palette بنانے کے لیے بھی یہ بڑے خوبصورت چیز ہے اب آپ یہ دیکھیں گا کہ اس red سے لے کے اس green کے درمیان کتنے colors ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے blend tool کے اوپر click کیا اب اس کا طریقہ کا رہی ہے کہ آپ نے once اس کے اوپر click کرنا ہے left mouse click کو آپ نے hold کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ line آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ آگے میں جو ہی چھوڑوں گا اور اپنے mouse سے انگلی اٹھا لوں گا تو یہ اتنے زیادہ steps چاہے ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اب اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آگے دیکھیں property bar میں باقی سارے options وہی ہیں یہاں پہ presets وغیرہ ہیں اگر آپ degree دینا چاہے تو آپ یہ degree بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ آگے دیکھیں تو objects 20 لکھا ہوا ہے let's say کہ میں یہاں پہ 5 کر کے enter کی press کرتا ہوں تو اب ایک دو تین چار اور پانچ ان دو دلوں کے درمیان پانچ مزید دل جو ہیں وہ add ہو گئے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ direction ہے اس کی direction آپ کونسی دینا چاہتے ہیں آپ manualی بھی اس کو operate کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے loop blend جو ہے وہ آپ اس کے اوپر click کر دیں گے تو یہ ایک loop کی شکل میں یہ بننا شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہے clockwise blend اس کو click کریں گے تو اس کے درمیان جو color wheel کے اوپر colors ہیں وہ colors اس طریقے سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے میں اس کو تھوڑا سا zoom کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو جو color wheel ہے اس کے مطابق یہ adjustment ہو رہی ہے اگر میں کرتا ہوں counterclockwise تو color wheel کے اوپر ان دو colors کے جو counterclockwise colors ہوں گے وہ ان کے مطابق blend کر دے گا اور یہاں سے اگر میں click کروں object and color acceleration تو پھر یہاں سے میں acceleration جا ہوں کام یا زیادہ کر سکتا ہوں next option ہے ہمارے پاس size acceleration کا اگر میں نے size کو کم یا زیادہ کرنا ہو آپ یہ دیکھیں میں click کرتا ہوں size چھوٹا پھر click کرتا ہوں size اس طریقے سے adjust ہو جاتا ہے اس کے بعد next option ہے more blend options اس میں دو options فیلال ہمارے پاس available ہیں map notes اور split اگر ہم نے ان کو split کرنا ہو یا map notes دینے ہو تو پھر اس option سے ہم یہ کام کریں گے پھر ہے جناب new start show start new end اگر new start کے اوپر click کروں گا تو وہ ہمیں بتائے گا new start کہ یہاں سے یہ start ہو رہا ہے اور فرض کہلیں میں اس کو move کرنا چاہتا ہوں میں اس کو move بھی کر سکتا ہوں اس طریقے سے اور اس کے بعد جناب یہاں پہ ہے clear blend اس کے اوپر click کریں گے تو blend جو ہے وہ clear ہو جائے گا اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے next tool وہ ہے distort کا tool اب distort کا tool جو ہے وہ کیا کرے گا f4 کر کے میں اس کو بڑھا کر لیتا ہوں اور اب سارا کام جو ہے وہ ہم drop shadow کے اوپر ہی کر رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں اس کو یہاں سے ڈریل کر دیتے ہیں اور جناب ڈریل کرنے کے بعد ہم اس کو blank کر دیتے ہیں تاکہ یہ تمام tools کے لیے ہمارے پاس استعمال ہوگا اور اس کو پکڑ کے اوپر لے جاتے ہیں اب ہمارے پاس next ہے distort کا tool distort کیا کرتا ہے جو ہی ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کی property bar میں دیکھیں گے presets ہیں pull corners تو یہ آپ کو preview دے رہے ہیں اس کے اوپر میں click کروں گا تو یہ دیکھیں دل کا کیا حال کر دیا اور اس کے بعد push corners ہے اس کو click کروں گا تو یہ push ہو جائے گا اگر میں اس کو پکڑ کے چھوٹا کروں تو آپ یہ دیکھیں گے کس قدر خوبصورت انداز میں یہ vectors جو ہیں وہ بن جائیں گے اور اگر twister کرنا ہو یہاں پہ click کروں گا تو یہ twist ہونا شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہے zipper اس کے اوپر click کروں گا تو وہ جو دل ہے وہ zipper کی صورت میں بن جائے گا تو control z کر کے ہم نے اس کو undo کیا اور واپس ہم دل کے اوپر چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے option وہی ہیں push and pull distortion اور یہاں پہ zipper distortion ہے فرض کر لیں اگر میں اس کو click کرتا ہوں اور اس کے اوپر آگے left click کر کے میں drag بھی کروں گا اپنی مرضی سے باہر کی طرف یا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف تو یہ اس طریقے سے distort ہو جائے گا control z کر کے ہم نے undo کیا zipper distortion ہے اس طریقے سے click کروں گا تو یہ ایک zip سی بننا شروع ہو جائے گی یہ sometimes ہمیں characters کے لیے بھی یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں فرض کر لیں اس کو میں select کرتا ہوں اور یہی والا کام جو ہمیں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ text کے ساتھ کیا ہشر میں نے کر دیا control z کر کے undo کیا next ہے جناب twister اور twister کو select کرنے کے بعد ہم اس shape کو select کرتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا ہم اس کو twist کرنا چاہتے ہیں left set پہ لے گے تو یہ دل جو ہے وہ ہمارے پاس dancing position میں چلا جائے گا یعنی twist ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہے center distortion اس کو click کریں گے تو center سے یہ distort کرنا شروع کر دے گا اس طریقے سے کسی بھی position میں چلا جاؤں گا تو یہ دل کی وہی position بننا شروع ہو جائے گی بعض کا دل کا یہ حال بھی ہو جاتا ہے تو control z کر کے جناب couple of times ہم واپس جاتے ہیں اپنی position پہ اور اس کے بعد یہاں پہ next ہے وہی clockwise rotation ہے یا anti clockwise ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس complete rotations ہمیں چاہیے twist کرتے ہوئے ہم یہاں سے adjust کر سکتے ہیں پھر وہی باقی سارے add new distortion copy کرنا ہے یا آپ اس کو clear کر دیں گے اور اس کے بعد next ہے convert to curves یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ہمارا preserve ہو جائے گا اب ہم اس کو as vector use کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے جناب extrude tool اس کا سادھا فلسفہ 2D کو 3D میں جب آپ نے بدلنا ہو تو پھر یہ tool آپ کا خور اور draw میں آپ کے کام آئے گا اس کے دل ہے وہ ہمیں تھوڑا سا موٹا ہو کے نظر آ رہے ابھی چونکہ اسی color میں extrude ہو رہا ہے تو یہاں پہ اگر left click کریں یہ extrusion کا color یہاں میں click کرتا use solid color اور یہاں سے اس color کو select کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا dark چاہیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو دل ہے اس کی back side دارک ہوگی ہے اس طریقے سے اگر color shading دینی ہو تو پھر میں اس کے اوپر click کروں گا تو یہ اُبھار اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا اور اس کو یہاں سے select کر کے کسی اور color میں لے جاتا ہوں تو پھر shading جو اس طرح سے نظر آئے گی اب اس slider کو پکڑ کے right side پہ left side پہ لے جاتا ہوں تو اس کے مطابق changes ہو جائیں گی ctrl z کر ہم پیچھے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے options ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں وہی presets کا ہے آپ نے اگر extrude top right کرنا ہے آپ اس کو klik کر دیں گے تو یہ position ہو جائے ctrl z کر کے undo کیا اس کے بعد next ہے extrude bottom left اس کو click extrude basically vanishing point کے ساتھ آپ سمجھ لیں ایک چیز جون جون دور جاتی ہے وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ پرسپیکٹو کے بارے میں مزید جان ہو تو یوٹیوب چینل فری لانس پاکستان اس کے اوپر پرسپیکٹو کے حوالے سے تین چار ٹوٹوریل بڑے ایڈوانس لیول کے موجود ہیں وہ آپ ضرور دیکھئے گا آپ کو پرسپیکٹو کی مکمل سمجھ آ جائے گی گرافک ڈیزائنرز کے لیے پرسپیکٹو کو سمجھ بہت ضروری ہے اور یہاں سے اگر میں اس کو کلک کر دوں گا تو یہ اس پوزیشن میں چلا جائے گا یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ اس پوزیشن میں چلا جائے گا کنٹرول زی کر کے میں اس کو انڈو کیا اس کے بعد یہاں پہ ہے وینشنگ پوائنٹ کوارڈینیٹس یہاں سے منولی بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اس نیچے کی طرف چلا گیا تو کنٹرول زی کر کے ہم نے اس کو انڈو کیا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے پیج اور اوبجیکٹ وینشنگ پوائنٹ یہاں پہ جب میں کلک کروں گا تو ہم شو کر سکتے ہیں کہ اس کو پیج کے اوپر کہاں پہ رکھنا ہے یا اوبجیکٹ کے مطابق کرنا ہے یا پیج کے مطابق کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کتنی ڈیپٹ چاہیے ابھی ہے ٹونٹی اگر میں اس کو فیفٹین کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے اس کی ڈیپٹ چاہ وہ کم ہو رہی ہے یہاں سے پکٹ ٹون کو لے کے میں دکھاتا ہوں یہ جیسے ابھی ٹونٹی ایٹین ہے ٹونٹی نائنٹین سال ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 3D میں بڑے خوبصورت ہیپی نیو ایج جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے تو اب یہاں سے ٹونٹی نائنٹین لکھیں اور اس کے بعد اس کو ایکسٹوڈ کر لیں پوزیشن جو ہے سیٹ ایکسٹوڈ بیولز اور اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیول بنناشی ہو جائے گا یعنی کنارے ہم یہاں سے اس کو ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو کنٹرول زی کر کے ہم نے اس کو انڈو کیا اور یہاں سے ہم اس کو انچیک کر دیتے ہیں اور اگر صرف اگر آپ اس کو کلک کریں گے یہ ہماری ایڈجیسٹ ہوگی ہے اب آپ نے دیکھا کہ وہ لائٹ اس طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بعد اگر آپ نے دوسری لائٹ بھی لگانی ہو تو اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کو اس طرح نظر آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ یہ دیکھیں گے اب چونکہ لائٹ تو ہے لیکن انٹینسٹی کم ہے تو وہ تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہو گیا فل انٹینسٹی کرتا ہوں اور یہاں سے انچیک کروں گا اس کو تو یہ ایک لائٹ ختم ہوگی دوسرے کے اوپر کلک کر دوں گا تو دوسری لائٹ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کپی ایکسٹویجن کپی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کلیر کر سکتے ہیں ایکسٹویجن کو اب ان کے ساتھ بڑے دلچسپ جہاں وہ پریکٹیکل پروجیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ٹولز کو کور کرنا جو ہے وہ پہلا مقصد ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ٹولز کا استعمال سیکھ لیں پروجیکٹس ہم نے بعد میں بنانے ہی بنانے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جناب ہمارے پاس لاسٹ آپشن ہے بلوک شیڈو ٹول یہ جو پرونے ورجنز تھے گولل ڈراغ کے ان کے اندر یہ بلوک شیڈو موجود نہیں تھا اس کے اندر یہ ٹراب شیڈو ٹول موجود ہے لیکن جو ٹوانٹی ایٹین آیا ہے اس کا یہ نیو فیچر ہے اب اس نئے بلوک شیڈو کو انٹروڈیوز کرونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمیونٹی کی ڈیوانڈ تھی یوزر جو ہیں وہ ڈیوانڈ کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں ایسا شیڈو چاہیئے جو ویکٹر انداز میں اس کے ساتھ موو کرے اور اچھا لگے نوڈز کے ساتھ تو جو ہی ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے میں کلک کرتا ہوں اور تھوڑا سا لیفٹ سیڈ پہ میں اس طرح سے لیفٹ سیڈ پہ موو کروں گا یا رائٹ سیڈ پہ موو کروں گا تو میں اپنی مرضی سے اس کو ایڈجیسٹ کرنا جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی میں اس کا بلاک شیڈو دے سکتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ جو نارمل بلاک شیڈو تھا اس کے اندر ایک فرق ہے اس کے ساتھ ہم لانگ شیڈو بھی بنا سکتے ہیں اس کو فرض کریں اپنے کلک کیا اور یہاں سے ایک ہے اس کی یہاں پہ دیپ چینج کرنا چاہیں دیریکشن چینج کرنا چاہیں آپ یہاں سے دیریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ بلا آئیٹم سیلیکٹ ہے لہذا اس کے اوپر اپلائی ہوں گے اگر میں اس کو سیلیکٹ کر لوں بلاک شیڈو کے اوپر کلک کروں تو اس کے بعد میں یہاں سے اس کی چینج کر سکتا ہوں اور یہاں پہ وہی کلر کا ہے آپ کلر چینج کرنا چاہیں گے کلر چینج ہو جائے گا دارک کرنا چاہتے ہیں تو دارک کرین ہو جائے گا اور یہ باز اوقات کریٹو پروجیٹ میں بنانا پڑتی ہیں اس پرنٹ کرنا ہے بزنس کارڈ فلائر پرنٹ ریڈی وہ کس لیکی سے بنائیں گے اور پرنٹر تک اس کو کیسے لے کے جائیں گے دیجٹل پرنٹر میں کیا ریزرٹ آئیں گے اور آف سیٹ پرنٹنگ جب ہم نے کرنی ہے پلیٹ بنانے والا وہ کام بھی میں انشاءالل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے بعد نیکس ہے جی سمپلیفائی اگر آپ اس کو اوپر کلک کر دیں گے تو تھوڑا سمپل ہو جائے گا نوٹس کام ہو جائیں گے نیکس ریموو ہولز باز کا درمیان میں کچھ ہولز سے وہ رہ جاتے ہیں پرفیکشن نہیں ہوتی اس کے اوپر اوپر کلک کر دیں اس کے بعد نیکس ہے جی جنریٹ فرام آبجیک آؤٹلائن انکلوڈ دی آبجیک آؤٹلائن وین کرییٹنگ دی بلوک شیڈو اگر اس کے اوپر آؤٹلائن موجود ہے تو پھر وہ اس کو بھی انکلوڈ کرے گا یہاں سے اگر میں اس کو چیک کر دوں گا اسی طرح نیکس ہمارے پاس ہے ایکسپینٹ بلوک شیڈو یہاں سے اگر فرض کر لیں میں ٹونٹی کر دیتا ہوں اور کی بورڈ سے انٹر کی کرتا ہوں تو یہ ایکسپینشن ہو جائے گی یعنی تھوڑا سا پھیلاؤ اس کے اندر آ جائے گا اگر آپ اس کو کلیر کرنا چاہیں اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ کلیر ہو جائے گا اور ایس یو اس کی مطلب سے آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے لوگو بنا سکتے ہیں انٹریسٹنگ شیپس بنا سکتے ہیں ویکٹر شیپس لیکن فیلحال اس ٹیٹوریل کے لیے اتنا ہی تینکیو ویری مچ